تو ایل ہی نمزکار دوستو آپ کا سواگت ہے بیشٹ گنر اوفیشلز کی ایک اور ویڈیو میں اور دوستو آج کی سم ویڈیو میں سیزن پورٹین کی کچھ لیکس کی اوپر بات کریں گے اور ان کے بارے میں جو ابھی نئی لیکس آئی ہے اس کے بارے میں جانیں گے ان میں سے کچھ بندلز ہے اور باقی ایک دو چیز اور جو نئی ہائی ہیں وہ ہم اس ویڈیو میں دیرے دیرے کر کے اچھے سے ڈیٹیل میں کور کریں گے تو اس لئے بھائی چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا کیونکہ بھائی آپ کے سپورٹ کی بہت 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 زیادہ ضرورت ہے بہت ابھی کم سبسکرائبر سے ہمارے اور ایسے چینل نہیں چل پائے گا اور باقی اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اب چلتے ہیں ویڈیو میں بھی نہ کیے اور بکواس تو دوستو ابھی سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں نیا انٹی چیز سسٹم جی ہاں دوستو بلکل صحیح سنا آپ نے جیسا کہ آپ نے پتا ہے کہ انٹی چیز سسٹم جو ہوتا ہے جن لوگوں کو نہیں پتا میں ایک بار بتا دوں یہ سسٹم جو ہے آپ کا اگر آپ گیم میں کوئی بھی بی پین لگاتے ہو یا کوئی اور موڈ پیک لگاتے ہیں جس سے آپ گیم میں جیسے کچھ سی پی زیادہ لے سکتے ہو یا پھر کچھ اور فری میں پرچیس کر سکتے ہو تو ایسی چیزوں کو یہ جو ہے روکتا ہے انٹی چیز سسٹم تو یہ جو ہے لگ بگ کول ایڈیٹی موبائل کے بہت پہلے ورجنس میں سے ہی آ رہا ہے تو ابھی انہوں نے جو ایک اور نیا اپگریڈ لے کے آیا ہے انٹی چیز سسٹم میں جو کی سیزن 14 سے ہمیں دیکھنے کے لیے مل جائے گا تو چلیے میں آپ کو اس کے ایک بار کچھ فوٹوز دکھا دیتا ہوں تو دوستو یہ جو آپ ابھی اپنے سامنے فوٹو دیکھ رہی ہے یہ وہ انٹی چیز سسٹم کی تو میں ایک بار آپ کے لیے بتا دیتا ہوں تو اسے سب سے پہلا یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے کوئی بھی تھرڈ پارٹی ایپ کا یوز کروگے جو کی آپ کی ہیلپ کرے گی اور چیزوں میں تو آپ جو ہے بین ہو سکتے ہو اسی کے ساتھ جو آپ کے انوفیشل ایمولیٹرز ہیں جن سے آپ پی سی میں کھیلتے ہو جیسے کی آپ کے کوئی اور ہو سکتے ہیں جن کی بات نہیں کر رہا ہوں میں جو کی اوفیشل ہے جیسے بلو سٹیک اور میمو یہ جو ہیں کافی ویل نون ہیں اور ان پر آپ کھیل سکتے ہو لیکن آپ کو اگر انوفیشل کا یوز کرو گے تو آپ جو ہے بین ہو سکتے ہو اسی کے ساتھ اگر آپ وی پی این کا یوز کرو گے گیم میں یعنی کی ورچویل پرائیویٹ نیٹورک جسے آپ جو ہے کنٹری سوچ کرتے رہتے ہو تو آپ جب بھی بین ہو سکتے ہو اور لاش پوائنٹ ہے ہمارا کہ آپ اگر کوئی گیم میں سکرپٹ یوز کرتے ہو کوئی اپنا نیا ٹول یوز کرتے ہو اور پھر کوئی حیکس یوز کرتے ہو گیم میں موڈیفائی کرنے کے لیے تو آپ جو ہے جب بھی بین ہو سکتے ہو تو ابھی کالوڈیٹی نے کافی زیادہ سٹرکٹ کر دیا اپنی پولیسی سکور بھائی کرنے بھی چیہ کیونکہ اگر رہ کر آتے ہیں تو بھائی گیم میں کھیلنے کا بلکل ہی مزا نہیں رہتا ہے اور دوستو اسی کے ساتھ میں آپ کو کچھ نئی چیزیں بھی دکھانا چاہوں گا یہ دیکھ سکتے ہو آپ اگر آپ ان چیزوں کا یوز کرو گے تو بھی آپ جو ہے بین ہو ہو سکتے ہو یا پھر آپ کوئی سٹرکٹ ایکشن لیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے چیوٹنگ اور ایکنگ یہ تو ہم نے پہلی بات کر لی اب ہے ورول ابیوز اور افنسیو لینگویج اگر آپ کسی کے ساتھ گالی گلوچ کرو گے گیم کے دوران اور اس نے آپ کی ریپورٹ کر دی تو آپ کے ساتھ جب بھی کوئی سٹرکٹ ایکشن لیا جا سکتا ہے اسے کے ساتھ سیلنگ اکاؤنٹ اگر آپ اپنا اکاؤنٹ بیچتے ہو کسی کو پیسے میں تو آپ کے ساتھ جب بھی کچھ ہو سکتا ہے اسے کے ساتھ use of external apps یہ وہ ہی ہے کہ آپ اگر کوئی apps موڈ وغیرہ کرنے کی کوشش کرو گے تو جب بھی ہو جائے گا اور باقی cp fraud اگر آپ cp کو ملک کچھ بڑھانا کٹانا چاہو گے کسی اپ کے ملک سے خود کچھ جگاڑ کرو گے تو آپ جب بھی بین ہو سکتے ہو تو اب دوستو یہ تو تھا anti cheat policy کے اوپر ساری موبائل کی information جو کہ میں نے آپ کو پڑھ کے اچھے سے ہندی میں سمجھا دیئے میں تو گوں گا بھائی چیٹنگ کرنا مت کیونکہ اسے ایک تو دیکھو آپ کا اکاؤنٹ بین ہونے کا خضرہ رہتا ہے اوپر سے چیٹنگ کرنے میں آپ کیا مزہ آتا ہے پھر ملک گیم کھیلنے کا ہی مزہ ختم ہو جاتا ہے اور باقی پلیئرز کے ساتھ جو ہے نائنصافی ہو جاتی ہے تو اس چیز سے ایک بات تو ساوی تک کی اپنی policies جو ہیں بہت زیادہ strict کر دی ہے hackers اور cheaters اور modders کے خلاف تو بھائی دیکھتے ہیں اب یہ کتنی جلدی implement ہوتا ہے ابھی بات کرتے ہیں نئے bundلز کے اور نئے characters کی جو آپ کو دیکھنے کے لیے مل سکتے ہیں leaks کے مطابق دیکھو بھائی میں پھر سے بتا رہا یہ بس leaks ہے اب ان کی کوئی بھی official confirmation نہیں ہے تو یہ ہو بھی سکتی ہے اور یہ نہیں بھی ہو سکتی ہے ویسے تو chances ہوتے ہیں ہوئے ہی گی کچھ تو تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس molten fusion ڈیڈکس کے بارے میں سیزن 14 میں آپ کو بندل دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے اور بھائی دیکھو اس میں جو ایک mythic character ہے 364 boss ابھی دیکھتے ہیں یہ character کتنی زلدی آئے گا اور آئے گا کہ نہیں یہ leak fake ہے نہیں وہ تو ہمیں پتہ لگی جائے گا جیسے سیزن 14 آئے گا تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک اور کافی زیادہ مست والا بندل تو دوستو یہ دیکھ لو ویلینٹائن بندل جو ہے واپس سے آ گیا میں پچھلے سال بھی 2020 میں آیا تھا لگ بک کہیں دس فروری کے آس پاس اب یہ پھر سے جو ہے گی میں آ گیا تو سیزن 14 میں لگ بک آ جائے گا اس کی تو بھائی میں آپ کو شوریٹی دیتا ہوں 99% چانسے سے یہ بندل جو ہے آنے والا ہے کیونکہ بھائی ویلینٹائن بھی آ رہے 14 فیبری کو اور ہر بار جو ہے ایسا دے ہی دیتا ہے کچھ ایسا بندل اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک اور چیز تو دوستو یہ دیکھ لو ایک اور بندل یہ تو کافی سیمپل سا ہے اور ایسا چھوٹے موٹے بندل تو آتے رہتے ہیں اس کے بارے میں مرکو کچھ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے میں تو کہوں گا بھائی کون کریتا ہے ایسا بندلس کو بلکل بیگار ہے باقی آپ کے اوپر خریدنا ہو خریدنا ہو چھوڑا اس کو تو یہ تھا ایک اور بندل تو دوستو یہ تھی ابھی تک کی ساری لیکس جتنی بھی نئی آئی ہیں ان میں سے کچھ فیکس بھی ہو سکتے ہیں میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن وہ ہمیں باقی بتا لگ جائے گا کتنی فیکس اور کتنی ریال ہیں تو دوستو اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی ملتے آپ کو اگلی نئی call of duty موبائلز کی لیکس کے اور call of duty موبائلز سے ریلیٹی نئی ویڈیوز میں تو ان ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور اس بیل آئیگن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ملتا رہے ہمارے چینل کا پریمیم کنٹینٹ سب سے پہلے اور call of duty موبائل کا بھی سب سے پہلے تو بھائیت دھنیا بات آپ دیکھ رہے ہو beast gunner official